capital smart city overseas central میں اس وقت development کی صورتحال کیا ہے as of 23rd of October 2024 اس ویڈیو میں آپ کو capital smart city overseas central میں اس وقت development کا status کیا ہے اس کے حوالے سے بتاؤں گا اس کے ساتھ ساتھ کن blocks میں کتنا area ایسا ہے کن sectors میں کتنا area ایسا ہے جو possessionable ہے right now جو screen پہ footage دیکھ رہے ہیں basically یہ overseas central sector A کی ہے اور یاد رہے کہ sector A میں صرف اور صرف 12 مرلا کے plots ہیں اس کے علاوہ کسی oversize کے plots یہاں پہ available نہیں ہیں اور سامنے آپ کو یہ ایک building start ہوتی ہوئے نظر آ رہی ہے یہ basically ایک linear park ہے جو overseas central کے درمیان سے گزرے گا اور اس میں اس وقت جو construction آپ کو نظر آ رہی ہے basically boys college ہے اور میرے right side پہ جو آپ کو plots نظر آ رہے ہیں یہ سارے کے سارے plots linear park کے right side پہ یہ سارے کے سارے plots ہیں 12 مرلا کے plots ہیں یاد رہے کہ overseas central میں اگر بات کی جائے development status کی sector A کی specifically sector A کے اندر almost جو ہیں وہ کہہ لیں کہ ویسے plot تو 100% ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو مکمل area ہو گیا جہاں پہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ آپ کو horticulture کام کہہ لیں آپ کے street lights کہہ لیں آپ کے street سے carpeting کہہ لیں asphalt کہہ لیں اس کے ساتھ جو footpath کا بننا وہ تریباً 50% area پہ ہوا ہے اور یہ آپ کو تین اس وقت کیسے structures ہیں جن پہ construction ہوتی ہے نظر آ رہی ہے overseas central sector A میں 12 مرلا کے plot ہیں 40 by 68 40 by 68 کے square yards میں بات کریں تو 300 گز کے plot بنتے ہیں یہ ان plots کے لابے آپ 50% اس block کا area ایسا ہے جو ابھی تک society نے carpeting تو نہیں کی بٹ ان جنرل وہاں کے street جان کی visibility کافی حد تک clear ہوتی ہے یہ اگر آپ overseas central میں اگر آپ آ رہے ہیں انٹرچینج والی سائٹ سے اور linear park سے گزرنے ہیں تو یہ آپ کے area left side پہ آتا ہے اس سے آگے جو آپ کو یہ roundabout نظر آ رہا ہے اس سے آگے silicon village کی پرمیس سے start ہو جاتی ہیں اور opposite side پہ جو آپ کو territory نظر آ رہی ہے یہ basically capital smart city کا جو کہہ لیں کہ آنے والے دنوں کے جو blocks ہیں جو grand ballot ہونے جا رہے ہیں 7th of December یا December کی date جو بھی ہوگی اس date کو جو ballot ہوگا ان plots کو یہاں پہ allocate کیا جائے گا تو یہ جو آپ کو streets نظر آ رہی ہیں یہ 100% بالکل ready ہیں اور ان پہ construction بھی شروع ہو گیا ہے even though یہاں پہ street light سے optical fiber جو underground جتنا کام ہے وہ سارا کام مکمل ہو چکا ہے ابھی جلتے ہیں جی دوسری سائٹ پہ overseas central کے سیکٹر ایک ہی کہ جس ایریے میں 50% کام ابھی ہوا ہے اور 50% کام ابھی تک باقی ہے اگر بات کریں overseas central کی تو اس کی location کی تو ان جنرل اس کی location جو بہت زیادہ prime ہے reason being کہ overseas central جو ہے basically interchange سے ساتھ connected ہے یعنی motorway کے ساتھ ساتھ یہ پورا block ہے جو آپ اگر آپ let's say جی overseas central میں آپ کا plot ہوتے ہیں تو آپ اس block کے اندر commute کرنے کے لیے آپ کو اتنی آسانی ہے کہ آپ motorway کے ساتھ ساتھ let's say commute کر رہے ہیں interchange کے ساتھ enter ہوتے ہی چار سوفٹ روڈ پر direct access لیتے ہیں تو آپ directly اسی block پہ پہنچ جاتے ہیں یہ آگے جی وہ streets sector اے کی میں اگر street کا ذکر کروں تو street 6 ہے street 7 ہے street 8 ہے street 9 ہے اور یہاں پہ جو plots ہیں یہ والے سارے plots جو ہیں یہ جہاں پہ کچھ آپ کو صرف streets کے alignment نظر آ رہی ہے یہ 12 مرلہ کے plots ہیں اور اسی پہ آگے جا کے for instance یہ جو bridge کے ساتھ connected plots ہیں یہ والا جو area بنتا ہے یہ جو bridge کے ساتھ والا area ہے highlight کر دیتا ہوں یہ والا جو سارا area بنتا ہے یہ سارا کا سارا area بنتا ہے دو کنال اور کنال کے plots کا یہ والے inventory جو society کے پاس society نے مرحل میں بہت سارے کم members ہوں گے جن دو کنال کے plot لیں گے بہت جن کے پاس بھی plot ہیں ان کی یہ feasibility ان کے اچھی ہے کہ یہاں پہ آپ کو open spaces کافی زیادہ مل جاتی ہیں یہ والا ہے گیا اور یہاں ہو گیا آپ کا دو کنال اور کنال کے plots کا اب چلتے ہیں جی sector b کی طرف شروع کی جو streets میں نے دکھائی تھی جہاں 50% street پہ مکمل carpeting ہو چکی ہے گھروں construction start ہو گیا ہے وہ 1,2,3,4,5 streets ہیں اچھا اب یہ بڑی important چیز ہے یہ جو آپ کو area نظر آ رہا ہے یہاں پہ دو bridges بن ایک bridge مکمل ہو گیا جو آپ کو یہ bridge نظر آ رہا ہے اور دوسرا bridge جو ہے linear park کے ساتھ ہی اس bridge پہ بھی کام ہو رہا ہے bridge کو cross کریں تو آگے ہی آپ کو ایک mosque کی directory مل جاتی یہاں پہ mosque کی construction بھی society کی طرح سے شروع کی جا رہی ہے اچھا یہ والا جو left side پہ area میں دکھا رہا ہوں جہاں پہ کچھ trucks آپ کو move کرتے میں نظر آ رہے ہیں یہ overseas central sector b کا area اور یہاں پہ میں اگر in general بات کروں تو تقریبا آپ کا 50-60% area ایسا ہے جو مکمل clear ہے تقریبا 20-30% area ایسا ہوگا 70% area سے کہہ لیں جو مکمل clear ہے 30% area ایسا ہوگا جہاں پہ ابھی تک وہ ٹیلوں کی کٹائی باقی ہے ان پہ بھی کام ہونا باقی ہے اگر میں بات کروں ان general streets کی یہ جو streets آپ کو نظر رہی ہیں 8, 9, 10, 11 6, 7, 8, 9 یہ جو streets بنتی ہیں ان streets پہ بھی تک society کی طرح سے مذہب cutting والا کام رہتے ہیں باقی mostly street پہ یہ کام ہو گیا میں try کروں گا آنے والے دنوں میں میں exclusively بلوگ سیکٹر سیکٹر ویڈیو بنا دوں لیکن right now یہ جو ویڈیو ہے compiled ویڈیو ہے یہ جو کٹنگ ہوتی ہو نظر آ رہی ہے جو trucks آپ کو کام کرتے ہو نظر آ رہے ہیں یہاں پہ یہ streets 6, 7, 8 ٹلی سائٹ پہ ہیں اور یہ جو شروع میں آپ کو streets نظر آ رہی ہیں میں ہرے tilt کر دوں اس طرف یہ جو آپ کو streets نظر آ رہی ہیں basically یہ street 1, 2, 3, 4, 5 یہ والے area بنتا ہے کہ یہاں پہ صرف ایک کنال کے plots ہیں اور اس میں linear park کے facing جو plots ہیں جو یہ والے plots بنتے ہیں جہاں پہ ایک truck move کرتا ہے وہ نظر آ رہا ہے یہ والا truck میں اس کی بات کر رہا ہوں یہ جو plots بنتے ہیں facing linear park یہ سارے کے سارے plots یہ دو کنال کے plots ہیں اب چلتے ہیں سیکٹر C کی طرف یاد رہے کہ یہ یہ جو پیچھے bridge میں نے کوئی دکھایا یہ جو دو جو bridges بن رہے ہیں ایک بن گیا مکمل کارپٹنگ بھی ہو گئی ہے اور دوسرے bridge کا تقریبا کام ایٹی نائنٹی پرسنٹ مکمل ہو گیا ہے میں اس کی پرانے فٹیجز آپ کو شیئر کر دوں گا تو وہ اس سے آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا یہ پہلے area کیسا دکھائی دیتا ہے اور آج کی ڈیڑھ میں کیسا دکھائی دیتا ہے یہ سارا area کہلیں کہ شدید depression تھی یہاں پہ بہت زیادہ کہلیں کہ society نے یہاں پہ فلنگ کر کے یہ road network create کیا اور بہت شارٹ ٹائم میں create کیا تو میرا خیال ہے کہ جن میمبرز کی بھی یہاں پلوٹ ہم کو آئیڈیا ہو جائے گا فیوچر میں جب یہاں پہ آئیں گے وہ یہ سی بلوگ جو ہے مجھے کنال کے پلوٹ کے لحاظ سے بہت زیادہ میرے اچھا لگتا ہے reason being کہ یہ ایک لحاظ سے کچھ پلوٹ جس میں بالکل فضول ہیں وہ جو آپ کے یہ یہ اس سیلور کے خاصات پلوٹ آتے ہیں یہاں پہ سارے area میں filling ہے اب یہ جو آپ کو پارٹ نظر آ رہا ہے یعنی کہ جیسے ہی آپ یہ bridge cross کرتے ہیں bridge کے ساتھ آپ کو جو territory نظر آتی ہے specifically اگر میں بات کروں plots کے یہاں پہ تو یہاں پہ plots کے سائزز جو بنتے ہیں یہ میرے حال میں street number 4 street number 5 کے plots بنتے ہیں یہ والا سارا area جو نا اس کی cutting اب دیکھیں مطلب عام road level سے approximate یہ 50 سے 60% height پہ ہیں اور جب یہ cutting برا ہونی ہے تو آپ کو سب سے بڑا benefit یہ ہوگا جن members کی بھی plot ہے کیا وہ construction میں بہت expenses کا فائدہ ہوگا کہ نیچے solid land ملتی ہے کو نیچے piling کرنے کی ضرورت نہیں ہے مثلا عام طور پندی اسلامباد میں کیا ہوتا ہے 80-90% cases میں آپ کو نیچے piling کرنے پڑتی ہے جیسے example کے طور پر میں client کو جانتا جنہوں نے ایس سیکٹری میں گھر بنایا تو ان کے plot میں اتنی filling تھی کہ انہیں 28 files کرنی پڑی اور 10 ملے کا plot تھا تو اس سے بنداز الگا سکتے ہیں کہ یہاں پہ پہ سپیسیفکلی streets کی بات کریں 5 6 7 یہ جو streets بنتی ہیں ان پہ آپ کو cutting جنرل اس بلوک میں ایک بھی street ایک بھی نہیں پوزشنبل نہیں لیکن آنے میں زائر سی بات بھی کام ہو رہے تو یہ بھی کلیر ہو جائے گا اب جلتے ہیں سیکٹر D اور سیکٹر E اگر سب سے زیادہ کسی سیکٹر کے بارے میں سوال کیا جاتے تو وہ ہوتا سیکٹر D میں اس وقت development کی صورت حال کی ہے اب یہ جو آپ کو مشین نظر آرہی ہیں بیسی سارا دو کنال بلا آریا بنتا جو میں پہلے ایک سپرین کیا تھا یہ جو آپ کو کام کرتا ہو نظر آرہ رہا پہ اس سے اپوزیٹ سائیڈ پہ سیکٹر دی شروع ہو جاتا ہے اب اس روڈ کا نام ہے یہ روڈ کی ویٹ ہے ون سکسٹی فیٹ وائد روڈ ہے اور اس روڈ میرے حال میں دو بلوک کو اپس میں ریوائیڈ کرتا ہے اب سیکٹر D میں دیکھیں تو شروع پلوٹ سنجام پہ آپ یہ ٹرکس کام کرتے نظر روڈ بھی تھوڑ سا پارشل روڈ بنا نظر آرہے میں اس روڈ کی بات کر روڈ کی یہ جو پارشل آپ روڈ نظر آرہ روڈ جو سیکٹر بی اور سیکٹر دی کو پس میں ڈیوائیڈ کرتے یہ شروع میں کچھ آپ کو نظر آرہ روڈ جہاں پر کچھ بٹ آئی ہوپ میں غلط نہ ہوں اس پہ گلتی کرتا ہوں مجھے 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 آفی چاہتا ہوں یہ سارا ڈی بلوک آپ کو نظر آ رہے ہیں اس میں آگے جتنا بنتے یہ سارا سارا ایریا بات کروں تو سریٹ نمبر فور سریٹ نمبر فائی سریٹ نمبر سیکس سیون ایٹ نائن ٹین الیون ٹویل پھر اس کے لاوہ سیکٹر کے لنک روڈ آجاتا ہے سٹریٹ فورٹین ففٹین سٹریٹ جاتی ہے اس میں 21 22 23 سٹریٹ ہیں یہ ساری کے ساری ایریا ابھی تک لیٹی گر آرہی ہوگی گی پیچھے بیکگران میں آپ کو دور جو ایک نیشنل یونسٹی ٹیکنالوجی ہے جو انٹرچین کے بلکل ساتھ ایڈجسنٹ ہے اس سے پہلے سمارٹی کے علاوہ میں سوسائیٹی کو ریلیٹ کرتا ہوں دو دو تک یونسٹی نہیں ہے دو دو چار پانچ میں گل بگ لانچ ہوا تک یونسٹی نہیں ہے نائن ٹی ٹو میں 11 تک ماں سوائے گورنمنٹ اونڈ جو ایریا بنتا اس میں بنتی ہیں پرائیویٹ سوزائیٹی کے پاس یونسٹی نہیں ہے چھوٹے موٹے انسٹیوٹ ہیں جیسے ایم پی سی ایچ بی سیونٹین میں ہے لیکن یونسٹی ہونا کسی سوزائیٹی کے لیے آپ اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے کہ کتنی امپورٹن چیز ہے کہ اگر آپ یہاں پہ رہتے ہیں تو آپ کے پاس ہر چیز جو آن گراؤنڈ آویلیبل ہے سکول ہے کالج ہے یونسٹی ہے ہوسپیٹل ہیں اور یہ نہیں ہے یہ ساری چیزیں بن چکی ہیں یہ اوبر سے سینٹرل کے اندر نہیں بنی لیکن جنرل جو مکمل ہوگی تو آپ کے پاس یہ پہ جتنے بھی ممبرز ہوں گے ان کے پاس چیزیں آویلیبل ہوں سکول ہے کالج ہے یونسٹی ہے ہوسپیٹل ہے اگر آپ سینٹرل میں رہتے ہیں یا دوسری سائیڈ جو بلوک سٹارٹ ہوں گے تو آپ کے پاس نیر بائی کمیوٹ پہ ہی آپ مل جائیں گی اچھا ہاتھ ہم واپس جی سیکٹر ای سیکٹر ای کے بات کریں تو سیکٹر ای کے اندر میرے خیال ہے کہ بہت کم ایریا ہے جو ابھی نان ڈیویلپڈ ہے میں ایک سپرین کرتا ہوں یہ جو پارٹ آپ کو نظر آرہ رہے سیکٹر سی کے نظر آرہی ہیں میں تھوڑا سی الیویشن کم کر درون کی مزید مل سکے یہ جو سٹریٹ نظر آرہی ہیں ساری سٹریٹ سیکٹر ای کی ہیں اور میں سٹریٹ سٹریٹ بنتی ہیں جہاں پر آگے وہ روڈ پہ جاتا ہوں شروع کی سٹریٹ بنتی ہیں یہ جو جس جگہ یہ جو ہے لینیر پاک بیک سائیڈ پہ جو آپ یہ دیکھ رہے ہیں جہاں پہ اسفارل تو نہیں ہو لیکن خیر وہ بلیک ٹاپ ہو گئے اور ساتھ جہاں پہ بھی کام ہو چک ہے بسی کلی فوٹ پاس سا کام جا وہ رہا ہے یہ لین ٹو کی پرمیس آتی ہیں سٹریٹ ٹو آتی ہے سٹریٹ ٹو سٹریٹ ٹری سٹریٹ ٹو سٹریٹ ٹو سٹریٹ ٹک آئی ٹھنک سیون تک یا ایٹ ٹھن سٹریٹ سٹریٹ سٹارٹ ہوتی ہیں میں دیفنیل سٹریٹ پہ ریکارڈنگ کر رہا ہوں جب میں سپرلی بیٹھ بناوں گا ویڈیو میپ کے ساتھ تو میں بتا دوں کون سٹریٹ کیسے آج میں دو تین مہینے بعد سائٹ کے ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں تو مجھے خود ابھی تک سائٹ کے اس طرح سے میمری نہیں ہے آگے جو آجتے ہیں سٹریٹ پہ پانچ ملہ سٹریٹ سٹارٹ ہوجاتی ہیں سیکٹر ای کے میں پانچ ملہ سینٹر آگے جا کے بھی ایک پارک آتا ہے مجھے اس لئے یاد ہے کہ سات ملہ اور پانچ ملہ کو دوائیڈ کرنے والا ایریا وہ وہاں پہ پر ایک پارک بنتا ہے آگے پھر سٹریٹ سیون ای ٹن 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 ٹوال ٹھرٹین 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 آئی ٹھنک اس اس کو مزید ایمپروائز کرلوں گا کہ کون سا ایریا کیسے آج رائٹ سائیڈ پہ یہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے یہ چار سو ٹھرٹ روڈ سے ایکسیس ہے اب کرنٹ ایکسیس جو ہم اوورسی سینٹرل کے لئے استعمال کرتے ہیں اور اس پوائنٹ سے آپ اندر آتے ہیں یعنی چار سو فٹ روڈ پہ ہیں انٹرچینج سے آنے کے بعد آگے پھر آپ سینٹرل وزیٹ کرنا ہے پھر یہاں سے آگے چلتے ہیں یہ پارک میں دکھاتا ہوں کو یہاں پہ لیبر کام کرتی گراس کی انسٹالیشن کرتے ہیں یہ پیچھے گراس انسٹالیشن میں نظر آرہی یہ بلوک اندر ساتھ مرلہ سٹارٹ ہو جاتے ہیں ساتھ مرلہ کے سیٹن پارٹ جو اس میں لیٹیگیٹڈ ہے اس مندوال روڈ سے اپوزٹ سائٹ جو آریا بنتے باقی ہے باقی یہاں پہ آریا آرہا جو آپ کے سامنے ہے اس میں کوئی پارٹ بھی ایسا نہیں ہے جہاں پہ آپ رتی برابر بھی لیٹیگیشن ملے یہ سارا آریا جو مکمل کلیرڈ ہے سیکٹر ای پانچ مرلہ سات مرلہ کا پلوٹ ہے جہاں پہ سیکٹر ای سٹارٹ ہو جاتی ہے اس سے پیچھے سارا پارٹ مکمل کلیرڈ ہے پوزشن بلہ ہیں اور آپ یہاں پہ کنسٹرکشن کر بھی سکتی ہیں جیسا کہ آپ نے دیکھا سیکٹر ای میں بارہ مرلہ کے تین گرہوں پہ کنسٹرکشن سٹارٹ ہوگی ہے جس پارٹ کی بات بات بنتا ہے ابھی تک سوزائیٹی نے کچھ پارٹ اس کا ایسا جو کچھ پارٹ اس کا جو باقی ہے یہ جو آپ کو چھوٹی سی بیلڈنگ نظر آ رہی ہے بیلڈنگ نہیں نینا سنس مرد یہ کبر ہے اور یہ کوئی مزار ہے یہ پہ جو پریویس لی یہاں پہ آبادی ہوگی تو ان میں سے کسی بزرگ یہاں پہ مزار ہے آگے اب یہ سیکٹر ایف کی تیریٹری سٹارٹ ہوتی ہے یہ پارٹ آپ نظر آ رہا ہے جہاں پہ میں نے یہ درون کو پاوز کی دربار سے اپوزیٹ سائٹ پہ یہ سارا پارٹ ہے سیکٹر ایف کی بارہ مرلہ کے پلوٹ ہیں اور اس سے آگے پہ داکٹر انکلیف شیر ہو جاتا ہے اب یہ جو لینڈ ہے مکمل کچھ پارٹ پہ ہوئی ہوئی ہے یہ رائٹ سائٹ پہ یہ جو پلوٹ آپ کو نظر آ رہے راؤنڈ بورڈ کے ساتھ یہ سارے کے سارے پلوٹ جو کمرشل پلوٹ ہیں آٹھ مرلہ کے چار مرلہ کے پلوٹ یہاں پہ سائٹی نے آٹھ مرلہ چار مرلہ کے پلوٹ ستم کر داکھ داکھ کمرشل جو کے پلوٹ ہیں اور اس وارٹ بارڈ کے ساتھ میرے حل میں سٹریٹ جو بنتی ہیں 456 7 تھی 678 9 تھی 678 9 سے لے کے اوپر تک بنتی ہے دس گیرہ سٹریٹ تک بنتی ہیں یہ ایریا جو ابھی کچھ پارٹ سکلیر ہے اور باقی پارٹ مکمل لیٹیگیشن میں سیکٹر ایف کے بارے بری بات یہ کہ یہ جتنے بھی کمرشل پلوٹ ہیں چار مرلہ ہوں سب کے سب لیٹیگیٹی ہیں کوئی پلوٹ بھی لیٹیگیشن ہے یہ سب سے زیادہ بینیفیٹ پاس کریں سیکٹر ایف میں کچھ سٹریٹ جو بات کی سکس سٹریٹ جو ان پہ کچھ کٹنگ کا کام ہو رہا آج نہیں تو کل کی ڈیویلپ ہو ہی جائے گا اور اس کے بعد جن کے پلوٹ یہاں پہ ہوں گے تو اگر کسی بندے کا یہاں پلوٹ ہوگا تو یہاں پہ آپ کو پلوٹ لوکیشن وائز دیکھیں تو سٹون ترون دیسٹنس پہ پہ انٹرچینج ہے اور فیوچر میں پروپرٹی کتنی ایکسپنسیو ہوگی آپ سوچ بھی نہیں سکتے کیونی سمارٹ ریٹی ابھی رائٹ ناؤ دیکھیں تو شہر سے دور ہے بلکل سیپرٹ ٹیرٹری ہے برد سکول کال یونیورسٹی ہسپٹل ہر چیز جب اندھر ہوگی تو یہ بلڈنگ بیسکلی زائد صاحب نے اس کو اناؤگریٹ کیا تھا میں پچھے ساتھ اٹیچ کر دوں گا یہاں پہ سوائیٹی میں فیوچر جتنے سیلز پارٹنر ہوں گے جو سمارٹ ریٹی کام کرتے ہیں ان کے لئے یہاں پہ آفسز بنائے جائیں گے سوائیٹی ان کے بعد میں رینٹ آؤٹ کرے گی اب یہاں پہ کیا میرے خیال ہے جولائے میں زائد صاحب کا وزیٹ تھا اور اس کی اگست میں سپتمبر میں اس کی کنسٹرکشن سٹارٹ ہوئی تھی جب یو ایس اے سی سمارٹ ریٹی منیجمنٹ واپس آئی ملک صاحب واپس آئی تھی اس کے باس سٹارٹ ہوئی تھی اور آپ کے سامنے ابھی اس پینٹ سے کام ہو رہے کس سے پندازہ لگاست سمارٹ ریٹی سپیڈ جی ڈیولپمنٹ کی وہ کس طرز کی ہے اب جلتے ہیں جی واپسی کی طرف جہاں سے آپ کو میں دکھاؤں روڈ نظر آ رہی ہے اس سے آگے آپ کو جی بلوک کرنے دیا نظر آتا ہے ایف پر جی یہ اوبرال تھا ڈاکٹر ان کلی او ساری ایف سمارٹ روڈی سینٹرل کی پیمیس یہ جی بلوک ہے اس میں آدھا پارٹ ہے جو سایٹی کی تصوی مکمل کلی ہے اور سیٹن پارٹ باقی ہے بعد میں سیکٹر وائز روڈی بناؤں گا تو میں سپیسی سٹریٹ وائز میپ پر رکھ دوں گا کون سے یہ کیسا ہے بٹ مزے کی بات یہ نیجر روڈ پارٹ اور جو مندوال روڈ کے اپوز سائی پہ آتا ہے یہ ساری لینڈ کلی ہے کسی لینڈ پلی ڈی گیشن نہیں باقی سارے کے سارے پلوٹ جن میمبر کے ہیں یہاں پہ بڑا بولیورڈ اور اس طرح بولیورڈ منٹین جس طرح کیا جا رہا ہے یہاں پہ جیسے دیکھیں ہر ایک روڈ کیا وہ 150 فٹ روڈ ہے کیا 150 فٹ روڈ ہے چار سو فٹ روڈ ہے ہر روڈ کے اوپر آپ بی آئیٹی لین ملتی ہے جو بڑی 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 مل گی اس خلاف فیصل کی طرف ایک اضافہ ہو ہے کہ پبلک ٹرانسپورٹ سے کنیکٹیوٹی مل گی ہے اسلامباد کے اندر بارہ کوئل سائیڈ پہ جا دیکھیں تو وہاں پہ جو میٹرو روٹ چلے اس کنیکٹیوٹی مل گی ہے اس سوزائیٹی کے اندر چیک کریں کہ ان کی ہر ایک چیز جو ہے وہ اپنی بنائی جا رہی ہے یعنی کہ آپ کوئی بھی روڈ آپ دیکھ لیں وہ اکسو بیس فوٹ کا روڈ ہو اکسو پچاس فوٹ کا روڈ ہو آپ کو روڈ کے اوپر اپنی بی آئیٹی یعنی اپنی میٹرو سسٹم ملتا تو پوری کی پوری سسائیٹی انٹرنلی میٹرو سے کنیکٹڈ ہوگی اور ائرپورٹ سے اس وقت جو ہے گورنمنٹ اور پاکستان نے میٹرو کنیکٹ کر دیا اور ائرپورٹ سے آگے جو تیریٹری ہے میرا خیال ہے دی ایچے جب سٹارٹ کرے گا وہاں پہ دی ایچے نے ائرپورٹ کے ساتھ بہت زیادہ لینڈ ایک وار کیا دی ایچے کندھارا نے جو نیشنل پارک بنتا ہے یہ خیری مورت رینج بلا اس کی بیک سائٹ پہ دی ایچے کی لینڈ ہے آگے سائٹ پہ دی ایچے کی لینڈ ہے تو جہاں پہ دی ایچے آتا ہے تو وہاں پہ نئے روڈز بھی آجاتے ہیں رنگ روڈ بھی آجاتے ہیں اور وہاں پہ میٹروز بھی آجاتی ہیں تو دی ایچے کے پاس میٹرو آتی تو اس سے دی ایچے جو دونوں سائٹ کو ملے گا تو میرا خیال ہے اس کا بہت دوبارہ سیکنس ساری سیریز بنا دوں پہلے میں بلوک وائز پوری بنا دوں گا اور اس کے علاوہ جو میجر میجر سمارٹ ریٹی اندر بلڈنگ ہیں یہاں میجر میجر ڈیویلپنٹ ہو رہی ہیں اور اس کے بعد میں سیکٹر وائز تمام بلوک سیکٹر آنورڈ جتنے بلوک بند کی ہیں اگر آپ انیویلپنٹ رکھنا چاہتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آنے والے دنوں میں سمارٹ ریٹی کے حوالے سے تمام ضروری معلومات جو اس چینل کی توسط سے ملتی رہے رزوان چیما کو دیجئے اجازت اگلی ویڈیو تک کے لیے خدا حافظ ملتی